وہ کہتے ہیں شر میں اسی یہاں سے سامنے جایا نہیں جاتا ہے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے آپ تو اس بات کی فکر کہیں کہ یہ مُڈا ہوا مو ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے ارے وہی تو ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے بچے پڑے ہو جس دن ادھر سب ہی کو معاملہ نرازگی کا بن گیا پھر کچھ نہیں بچے گا ابھی بھی نرازگی ہے یہ نہیں کفل بافی ہو گئی ہے کچھ بزرگ ہیں حضرت بس چھپے رہے ان کی جو تصنیف کا معاملہ ہے وہ بھی مریدین تک نہ ہو گئی اور کچھ حضرت جی شورت ملی ایسی کہ کمال ہو گیا میں گیا اور اس پہ تو صاحب زیادہ صاحب نے حضرت کی کچھ لکھی کتابیں آپ بیتی کے نام سے مجھے بھی دیں وہ مجھ سے کھو گئی کتاب دوبارہ میں جا نہیں سکتا وہ پہلے صفے کا حضرت میں آج تک مزا لے رہا ہوں اس میں حضرت نے لکھا ہے پیر صحیح نادر حسین شاہ گلانی رحمت اللہ افرمتے ہیں ہمارے محلے کا نائی تھا تو وہ حج پہ گیا پھر حج پہ آ کے نہ پھر اس نے کسی کے بال نہیں کٹے صرف اپنی دکان کے باہر ایک بینچ پہ بیٹھاں کے بند کی یہ روتا رہتا ہے افرمتے ہیں کہیں بار گدرا اس کو روتے دیکھا ایک دن میں رک گیا میں نے اسے پوچھا میں نے کہا بابا کیا ہوا حج سے واپس آیا بال کٹنے بھی چھوڑ دی بس اپنی دکان کے باہر ٹول رکھ کے بینچ رکھ کے بیٹھا روتا رہتا ہے ہوا کیا ورز کرتا ہے شاہ جی مجھے بڑا شوق تھا حج پہ جاننے کا فرض نہیں شوق تھا میں نے بھی بڑے فاکے کٹے اسی کریم نے بھی کرم کر دیا کچھ پیسے دی حج کا سلسلہ بن گئے حج کر لیا کہتے ہیں حاضری تھی نبی علیہ السلام کے دربانے یہ صدرت فرما رہے تھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے تو وہاں جانا کو بڑا آسان حمل سمجھ لیا جان جان دی جان جان دی ان کو پتا تھا نا وہاں جانا کیا ہے وہ کہتے ہیں شرمیں اسی یہاں سے سامنے جایا نہیں جاتا ہے یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں لیکن پتہ نہیں کیا ہو گیا وہاں کسی کو اپنے جرم ہی نہیں یاد میں معذرت کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں یار میرے مو جو کوئی سچی نکل جانی تے انہوں گسہ لگنا ہے میرے کیونکہ میں سرکاری خطیب ہوں میرے ایکسین صاحب ہیں ان کے مامو حج پہ گئے مجھے ایکسین صاحب کہنے لگے جانا میں ایکسین صاحب مامو بھی جانا جے تو کم بھی خراب ہو جانا انہوں نے کہنے لگے نہیں ہے جانا ہے میں چلا گا وہی ہوا جا مامو نے اس دن بھی حضرت یہ بالکل نوی شیو کروائی ہوئی اور مامو کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور جناب وہ گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے اور ایک بندہ جناب وہ لگا گل پھولان دے ہاتھ میرے باری بھی آئی میں نے کہا جی کادیار بھائی ہے ہی کر کے چلے میں نے کہا جی صاحب ہاتھ جوڑ کے یہ سمجھیں میں نے آپ کے قدموں پہ بھی ہاتھ رکھے ہیں کہتے تھے تمہارا قدرتا ہوں آپ تو اس بات کی فکر کریں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا مون کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے اور اشارہ نکال کی تمہاری ہے آپ تو یہ سوچیں کہ آپ نے یہ منڈا ہوا مون کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے حکم اس کا آج جی شیو نہ کرواتے آپ جا رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اور آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ بھی مدینہ پھاگ کی ہے آج جی نہ اترواتے آپ نے آج بھی اترواتی ابھی آپ کی فلائٹ ہے رات کو آپ مدینہ شریف اتریں گے صبح فجر کی نماز آپ جا کے ان کی بارگاہ میں پڑیں گے اور پھر حاضری پیش کریں گے اس بات کی فکر کہیں کہ یہ منڈا ہوا مو ان کی بارگاہ میں لے کے جانا کیسے ہے پتہ نہیں امت کو کدر سے کدر سے اتنی دلیری آگئی سیلفیاں کھچ رہی ہیں ان کی بارگاہ میں کچھ تو اتنے دھلیر ہوئے کہ سنیری جالیوں کو کھنڈ بھی کر دی وہ کیا ہو گیا کیوں اس کی عذاب کو دعوت دے رہے ہو بار بار ارے وہی تو ایک ایسی جگہ ہے جس کی وجہ سے پچے پڑے ہو جس دن ادھر سبی کو معاملہ نرازگی کا بن گیا پھر کچھ نہیں بچے گا اور یہ پیچھے عذاب جی یہ آیا اس کو کیا کہتے ہیں کرونا آیا وکری گالے سانوں گالی نہیں سمجھ جائی ہے اتنا معاملہ نرازگی کا بڑا حرم بھی بند مسجد نبی شریف پھر اتنی نرازگی بڑی کہ جو ادھر ہمارے ہیں مسجدیں وہ بھی بند ادھر خود کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ مِعْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ خود کہہ رہے ہیں گناہ ہو جائے تو آجا نا ادھر لیکن پھر خود ہی بند آپ شہزادے محمد کا نام لگا رہے ہیں وہ کن ہوتا ہے اب اس کے حکم صلی اللہ اور اللہ کے محبوب کا درے پا کھلا اور بند ہوا کرے گا اوٹھوئی کھل دائے تو بند ہوئی اور تو اخری بات ہے کسی کو بات نہیں سمجھ جائی کہ کام خراب ہو گیا کہ تو پھر حضرت کسی فقیر کے آنسو قبول ہو گئے اور پھر کھول دی لیکن حضرت جی نرازگی ہے یہ بھی یہ ہے یہ بھی نرازگی جس بندے نے احرام نہیں پایا تھا جڑا عمر دی نیت نہ لے اسے نیرہ امچواڑ ہے پر ہی رہے چل ہے عمرہ کرنا ہے سلیمان مصبائی کتہ باللہ احرام بن کے آگیا ہے آن دے و سوندھ بس کر لے ہی ان پچھے ہی رہے ابھی بھی نرازگی ہے یہ نہیں کفل بافی ہو گئی ہے پوری سلہ والی گل بان گئی ہوئی ہے ابھی بھی نرازگی ہے جس نے حرام نہیں بندہ وہ سینہ ارم میں نہیں آئے گا جس نے حرام نہیں بندہ وہ ہمارے گھر کے قریب جس نے حرام نہیں بندہ وہ میرے گھر کے اردگرد کا تواف جس نے حرام نہیں باندھا وہ مقام ابراہیم ابھی بھی ہے یہ نہیں کوئی فل اکھلی بات ہے بات ہی نہیں سمجھائی کسی پتر کیمرہ لگا ہے بڑا آدم میرے بچے ہو میں اس دن کو فیس بک کھولی میں موبائل ہی چھڑ چڑھے ہو والا نہ بیک ہو نہ وہ کسی بندے نے نا ذرت وہ ریاض الجنہ شریف سے وہ تصویر اپلوڈ کی بڑی عجیب بات ہے وہی اتنا کرد مسے نبوی شریف میں جتنے سونی سونی جگہ ہیں مقامات ہیں حضرت جی ریاض الجنہ شریف وہ جگہ ہے کہ جب آپ وہاں ہوتے ہیں اب جنت میں تو ہیں ہی لیکن آپ سب سے زیادہ اس وقت مصطفیٰ کریم کے قریب ہیں میں کہتا ہوں اس سے زیادہ بدنصیب بندہ کون ہوگا جس کو ریاض الجنہ میں بیٹھ کے بھی اس کی توجہ مصطفیٰ کریم کی طرف نہیں ہے موبائل کی طرف ہے جب آپ جالیوں میں سلام پیش کرتے ہیں آپ سینہ مبارک کے سامنے ہیں لیکن جب ریاض الجنہ شریف آپ سر اقدس کے بلکل پیچھیں اس لئے پتر بڑا تیان کرو بات پھیلے گی میں سمیٹوں گا حضرت بیٹھے ان کو بے عدبی گستاخینہ ہو جائے وہ نادر حسین شاگلانی رحمت اللہ ہی تلکتے ہیں کہ بابا جی کہنے لگے کہ میں حاج کر لیا اب حاضری تھی حضرت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ وہ ساڑے آردہ بابا نہیں کہا مریعالہ بابا نہیں وہ کہتے میں سنیری جالیوں کے سامنے کھڑا نا آپ کی بارگاہ میں سلام آس کر رہا تھا بس کو بے خودی ستاری ہوئی اور میرا جی چاہا کہ میں سنیری جالیوں کو ہاتھ لگاؤں کہتے میں دیکھ رہا ہوں شرطہ اتنا موٹا ڈنڈا لیے کھڑا ہے لیکن بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں وہ کہتے ڈنڈے ہیں کو ڈار لگتا ہے اکلوی مہوے تماشائے لبے بام کڑی ہے وہ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے جالیوں کو ہاتھ لگا ہے وہ شرطہ غیظ و غز بھی آگ میں چل اٹھا اس نے میری عمر کا بھی لحاظ نہیں کیا اور میرے اسی ہاتھ پہ اتنی زور سے ڈنڈا مارا اور اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میں شدتِ ضرب کو برداشت نہیں کر سکا دل گھبرایا سر چکرایا میں زمین پہ بے ہوش لیکن کہتے جیسے ہی یہ دو آنکھیں بند ہوئی اندر کی کھل گئی دیکھتا کہ آؤں گرا تو زمین پہ ہوں لیکن میرا سر میرے محبوب کی مبارک گود میں ہے جس پہ شرطے نے ڈنڈا مارا ہے وہ آپ کے دستِ مبارک میں ہے اور دوسرا دستِ مبارک جس جگہ ڈنڈا مارا ہے اس کے اوپر آپ رکھ کے مجھے فرما رہے ہیں ہاں جی دل چھوٹا نہ کر اور محبوب تا کان لی ہٹ ڈنڈے تھے کھانے ہی پہندے نہیں حضرت کھا کے تو دیکھ کبھی تو کبھی ان کے لیے سر پہ بان کے تو دیکھ تو کبھی ان کے لیے اپنے ٹیرے پہ یہ رکھ کے تو دیکھ لیکن شرط یہی پہلے اوڑا نے ایتھو چیک کرنا ہی سا ڈیلی بن نہیں ہے یا کسے اور نہیں تو ایدہ تھیان کر لیں